السلام علیکم جی آج ہم نیکس ٹاپک پڑھیں گے ہائزرٹس آف ایکٹرسٹی لیکن ایکٹرسٹی جو ہے نا ہماری لائف کا ایمپورٹنٹ پارٹ بن گی ہماری گھر میں آفیس میں جتنی ڈیوائسیز ہیں وہ ساری ایکٹرسٹی پر اپریڈ کرتی ہیں تو ہم فیزیکلی بھی ان کو ٹچ کرتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم کچھ سیفٹی میئر اڈاپٹ کریں جس کی وجہ سے ہم کسی کی بھی قسم کے ایکسیڈنٹ سے سیف رہے ہیں تو جو وولٹیج ہے فیفٹی اور کرٹ فیفٹی میئر ایمپیئر یہ ایسی منیمم ویلیو جو آپ کو نقصان پنچا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ الیکٹرسٹی کی وجہ سے الیکٹرسٹی شاک اور فائر جو ہے وہ آ سکتی ہے تو ہم یہاں پر مختلف جو فالٹ سے ان کو ڈسکس کریں گے اور ان کو رپیئر کیسے کرتے ہیں اور ان حیزرٹس سے ہم سیف کیسے رہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو دیکھیں انسولیشن ڈیمیج ہے دیکھیں وائر جو بھی آپ یوز کرتے ہیں کنڈکٹنگ وائر وہ انسولیٹڈ ہوتی ہے اس کے اوپر انسولیشن ہوتی ہے ڈیفرنٹ کلرز کی ریڈ گرین اور بلیک یالو تو اس میں وہ انسولیشن جو ہوتی ہے وہ پلاسٹک ہی اس کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ جو اندر الیکٹرک کرنٹ جو گزر رہا ہے وہ ایکسٹرنلی کسی چیز کے ساتھ ٹچ نہ کرے وہ کنڈکٹنگ وائر جو ہے تو اس کے اندر جو کپیسٹی ہے کرنٹ پاس کروانے کی اس سے اگر ویلی ایکسیڈ کرتی ہے تو پھر وہ انسولیشن جو ہے وہ اس ہیٹ کرنٹ کے ہیٹنگ ایفیکٹ کی وجہ سے وہ انسولیشن ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے تو انسولیشن جب ڈیمیج ہوگی اگر دو تین وائر گزر رہی ہیں کہ جگہ سے دیفینیشن دیفینیٹلی وہ دونوں وائر کی اگر انسولیشن ڈیمیج ہو گئی تو وہ وائرز اپس میں کنیکٹ ہو جائیں گی یعنی نیوٹرل وائر اور لائی وائر جیسے آپ کو لاسٹ میں میں نے بتایا بھی تھا لائی وائر پٹینچل پہ ہوتی ہے نیوٹرل وائر زیرو پٹینچل پہ جب وہ کنیکٹ ہوں گی تو وہ زیری سے بہت شارٹ سرکٹ ہوگا اس کے ریزلٹ کے طور پہ آپ کو سپارکنگ اور جو ہے وہ فائر کا جو دیکھیں گے وہ لگے یعنی آگ لگنے کا خطرہ ہوگا تو اس سے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو اب یہ جو یعنی وائر آس کی انسولیشن جانو اچھی ہونی چاہیے تو شارٹ سرکٹ جو ہے وہ تب بھی ہو سکتا ہے جب بہت ساری امپلائنسی ایٹر ٹائم اپریٹ کر رہی ہوں تو اوورال ہم گھر میں جو وائرنگ کرتے ہیں وہ پیرلل کمینیشن کے اندر کرتے ہیں تو پیرلل کمینیشن میں آپ کو پتا ہے آر اکولینڈ جو وہ کم ہو جاتی ہے یعنی کہ پیرلل کمینیشن میں جو آر اوورال ریزیسنس وہ کم ہوتی ہے تو بہت ساری امپلائنسی ایٹر ٹائم اپریٹ کریں گے تو لو ریزیسنس جانو کریٹ ہوگی جس کی ویسے کرنٹ ڈراؤ ہو سکتا ہے لو ریزیسنس کی وجہ سے اور اپنی ویلیو سے ایکسیڈ کر سکتا ہے جسے جانو جو اڈیشنل کرنٹ ہوگا وہ اتنی ترمال نرجی جنریٹ کر لے گا کہ وائر کی انسولیشن جو ہے وہ ڈیمج ہو سکتی ہے تو پھر اسی حساب سے وائرنگ کی جاتی ہے وائر کے جو یعنی کہ یوز کی جاتی ہیں ان کی کپیسٹی کے گارڈنگ ان کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ شورٹ سرکٹ اس طرح بھی جنریٹ ہو سکتا ہے یا اکر ہو سکتا ہے کہ لائی وائر اور نیوٹل وائر دریکٹ آپس میں کنیکٹ ہو جائیں تو اس سے بھی دریکٹ کنٹیکٹ ان کا جا کر ہو جائے گا تو یہ بھی شورٹ سرکٹ کی وجہ بنے گا جسے فائر اور سپارکنگ ہوگی تو ان سب سچویشن کو آوائیڈ کرنے کے لیے ضرور یہ ہے کہ ہم ایسی وائر یوز کریں جن کا جو کہ انسولیشن اچھی ہو ان کی اور اگر آپ نے ایسی وائر یوز ایسی مطلب ڈیوائیس مشینری جو ہے جیسے واشن مشین ہے اس پہ آپ نے وائر جو یوز کر رہے ہیں وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ انسولیشن ڈیمیج نہ ہو کیونکہ اس نے ویٹ بھی ہونا ہے گیلا بھی ہونا ہے تو ویسے بھی وہ مٹیلک ہوتی ہے سم ٹائم واشن مشین جو اس کو ہم فیزیکلی ٹچ بھی کرتے ہیں تو وہ ڈینجروس ہو سکتی ہے اس لیے انسولیشن جنہوں ڈیبل ہوتی ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایک اوپر وائٹ کلر کی انسولیشن پھر نیچے ریڈ اور بل لیکڈ دو وائٹ اس کے اندر ہوتی ہیں جیسے آپ بھر واشن مچین کو ادھر ادھر موو کرواتے ہیں فریکشن کی وجہ سے وائر کے اوپر انسولیشن وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے تو اس طرح اگر ڈیبل انسولیشن ہوگی تو وہ اس کو سیف رکھیں گے اگر کئی سے ہو جائے اور آپ اس کو ٹیپ کے ذریعے پلاسٹک ٹیپ جو ہوتی ہے وہ کر کے آپ اس کی انسولیشن کو مینٹین رکھ سکتے ہیں تو نیکسٹ جو ہے وہ ڈیمڈ کنڈیشن ہے یعنی کہ ہماری جو سکن ہے ڈرائے سکن اس کی ریزیسنس تو پھر بھی ایک لاکھ آم ہوتی ہے لیکن جب وہ گیلی ہو جاتی ہے تو اس کا ریزیسنس صرف ٹھاوزنٹ آم رہ جاتی ہے تو بہت کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو الیکٹریکل امپلائنسیز اگر آپ گیلے ہاتھوں سے یوز کریں گے تو سوچ کو پلک کو ساکٹ کو آپ ہاتھ لگائیں گے دیفینیٹلی آپ کو کرنٹ لگنے کے چانسز بڑھ جائیں گے کیونکہ آپ کی پوڈی کی ریزیسنس جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے جب وہ ہاتھ گیلے ہیں اگر ڈرائے ہوں گے تو دیفینیٹلی آپ ازلی اپریٹ کر سکتے ہیں اس میں خاطرے کی بات بہت کم ارس کے سار کنٹیکٹ میں نہ ہوں تاکہ آپ کی باڈی کنڈکٹنگ پات کا حصہ نہ بنے اگر وہ چیز شارٹ بھی ہے اس کی باڈی میں کرنٹ بھی ہے بائی سامین تو آپ کی باڈی کے ذریعے زمین میں نہ جائے آپ کنڈکٹنگ پات کا حصہ نہ بنے اور آپ الیکٹر شاک سے سیف رہیں نیکسٹ سیف یوز آف الیکٹری سیٹی ہومز یعنی یہ کچھ طریقے بتائے گئے جن سے ہم الیکٹری سیٹی گھروں میں بہت طریقے سے جو نیکسٹ سکتے ہیں اس کے لئے ڈیفرنٹ ڈیوائس یوز کی جاتی ہیں سیفٹی ڈیوائس ہز 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 سی الیکٹر شاک اور فائر سکتے تو اس میں سب سے پہلے جو جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ فیوز ہے تو میں بھی آپ نے یہ دیکھا اب تو ان کا زمانہ ختم ہو گیا فیوز جو ہے سیفٹی ڈیوائس ہے سیریز سرکرنٹ میں گنیکٹ کی جاتی ہے لائیوائر کے ساتھ ایک مومنٹ کو پرٹیکٹ کرنے کے لئے تاکہ ایک سیس کرنٹ نہ کریں کرنٹ اگر زیادہ کرے گا تو اس کے اندر ایک باری لگی ہوتی ہے جس کے اندر سے ایک سپیسیفک کرنٹ ہی گزر سکتا ہے اگر سپیسیفک کرنٹ سے زیادہ کرنٹ گزرے گا تو وائر میلٹ ہو جاتی اور سرکر ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ ڈیوائس جو ہے وہ سیف رہتی ہے جو بھی آگے کر رہی ہوگی تو فیوز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ریٹ کے اوپر لگا جاتے ہیں 5 امپیر 10 امپیر 13 امپیر 30 امپیر یعنی جو گھر کا لوڈ ہوگا جس گھر نے اپریٹ کرنا ہے اس لحاظ سے فیوز لگا جاتا ہے یعنی گھر کے اندر جتنی بھی جو امپیر لگی ہوئی ہیں وہ کتنی نورمال کرنیشن کے اندر کرنٹ را کرتی ہیں اس لحاظ سے فیوز لائی وائر کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ جب کرنٹ نورمال وائر سیکسیڈ کرے تو فیوز کی جو وائر ملٹ ہو جاتی ہے اور پھر جو کرنٹ سٹکر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ فالٹ رپیر کریں دوبارہ فیوز کے اندر نئی وائر پوٹ کر دیں اور نئی وائر پوٹ کرنے سے پہلے فیوز کے اندر سوچ لازمی آف کری تو اب نیکسٹ جو ہے وہ سٹکر بریک کر یہ بھی سیفٹی ڈیوائس ہی ہے بلکل اسی طرح جیسے فیوز تھا فیوز کا کام بھی ہے کہ جب current exceed کرے گا نورمی وائلی سے تو اس کی وائر ملٹ ہو جاتی وائر دیس سوچ وائلی سوچ پھر نیچے آتی اور آگے contact کے ساتھ جڑتی اور اوپر پھر ریڈ contact آپ سوچ ھائی کرن نیچے آرہا دوسرے آگے وہ supply آگے جا رہی ہوگی نیچے سوبر نیچے سوبر کرنے کے لئے دیکھیں اب normal current اگر flow کر رہا تو ای جو magnet اتنا powerful ہو جائے کہ جو contacts ہیں اپس میں ان کو disconnect کر دے strip کو attract کر لے گا اور جو circuit disconnect ہو جائے گا اور spring issues کو separate رکھے گا پھر جب آپ fault repair کر لیں گے اس کے بعد آپ بٹن اس کو دوبارہ کر دیں دوبارہ جو contacts ہیں وائپس میں connect ہو ہو جائیں گے اور contacts جو connect ہو جائیں گے current پھر flow کرنے لگ جائے گا پھر اگر کبھی کوئی short circuit ہوتا ہے یا کوئی device خراب ہونے کے ویسے زیارہ کرن کر کرتی ہے اس کی body میں current آیا ہو ہے live wire اس کی body کو touch کر رہی تو circuit breaker ہے اس میں وائر میکنٹ کو گزر کے آرہی ہے میکنٹ رہی گا اپنی strip کو attract کر 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 اس طرح device save رہے گی نیکس جو ہے اس میں وائر نہیں لگانی پڑتی fuse کی اپنے بٹن پریس کرنا ہوگا دوبارہ اس کو کونٹیکٹ کرنے کے لیے نیکسٹ ہے آرث وائر آرث وائر جو ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں یہ بھی سیفٹی پرپس کے لیے لیکن اس میں اس کا یوز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سم ٹائم جو فیوز ہے اور جو سرکر بریکر ہیں وہ کیپچر نہیں کر پاتے کرنٹ کی ایک سیڈ ویلیو کو کیونکہ آپ نے جو سرکر بریکر یا فیوز لگایا ہے وہ سپوز کرلیں 10 امپیر کا ہے اور آپ کی جو ڈیوائیس ایک سنگل ڈیوائیس کر رہی ہے تو وہ لیٹس پوز 2 یا 3 امپیر لے رہی ہے اور اگر وہ اس کی باڈی کے اندر بھی کرنٹ ہے لائی وائر اس کی باڈی کو ٹچ کر رہی ہے جو کھا میٹیلک باڈی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس سے زیرہ گرنٹ کے لے رہی ہوگی 3 to 5 5 کر 5 امپیر لیکن جو اپنے سرکر بریکر لگایا یا فیوز لگایا ہے وہ تو 10 امپیر پہ جا کے سٹریپ کرے گا 10 امپیر پہ جا کے سرکر کو ڈسکنیکٹ کرے گا تو پھر جو وہ ڈیوائیس ہے وہ تو پھر ڈینجرس بن گی نا تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ جو جو متیلک باڈیز کی ڈیوائیسیز ہیں ان کی ان کو آپ ارث کریں یعنی ایک وائر لیں اس کو ارث کر کے اس کی باڈی کے ساتھ جو کنیکٹ کریں جیسے یہ نیچے دکھایا بھی ہوا ہے ایلیکٹرک کٹل کے ساتھ جو ہے دیکھیں ایک تو دیکھیں وہ اسی سپلائی اور اس کے ساتھ سوچ اور فیوز لگایا وہ آکے لائی وائر اس کے اندر اٹیچ ہو رہی ترمینل کے ساتھ نیچے نیوٹرل وائر سیدھی آگے اس کے اوپر کوئی فیوز نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے اور پھر ارث وائر دیکھیں وہ گراؤنڈ سے آرث وائر جو آئی اور آکے وہ باڈی کو ٹچ کرے گی باڈی اگر باڈی میں باڈی کو لائی وائر ٹچ بھی کرتی ہے اور اس کی باڈی متیلیک ہے ڈیفینیٹلی اس میں کرنٹ ہوگا اگر آپ ہاتھ لگائیں گے اس کو فیزیکلی ٹچ کریں گے ڈیفینیٹلی وہ آپ کی باڈی کے ذریعے زمین میں جانا شروع کر دے گا کرنٹ آپ کنڈکٹنگ بہت کا حصہ بن جائیں گے تو اس لئے اگر یہ آرث وائر لگی ہوگی تو وہ جو کرنٹ ہے اس کی باڈی میں جو آیا زمین تک کا ہوگا یعنی ارث وائر جو ہے وہ سیف پاتھ جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے کرنٹ کو زمین تک جانے کے لیے اس طرح آپ کی باڈی جو ہے وہ بجاتی ہے تو آپ اس سے الیکٹرک شاک سے جو ہے نو محفوظ رہتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ارث وائر یوز کی جاتی ہے ایسی ایمپلائنسیز کے ساتھ جو متیلیک ہوتی اور جن کو ہم فیزیکلی ہم نے جو ہے نوو ٹچ کرنا ہوتا ہے یوز کرتے ہوئے تو اس کو سیف بنانے کے لیے یہ آپ کا چیپٹر کلوز ہوا اس میں اگر بھی بات آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا یہ جو سیپٹی مئیرز ہیں یہ جو ابھی آپ نے پڑے ہیں جس میں فیوز پڑا آپ نے سرکر بریک کر ارث وائر یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے سیف یوز او لیکٹری جوٹین وامز اور اس سے پیچھے یہ جو آپ نے یہ پڑے ہیں حیزرٹس پڑے ہیں یہ شارٹ کوشن میں پوچھا جا سکتے ہیں انسولیشن ڈیمیج ہونے کے ہی دو قوزیز لکھیں یہ پوچھ جا سکتی ہیں تو یہ شارٹ کوشن ہیں جب آپ نیکس جو مارا لیکچر ہوگا وہ شارٹ کوشن ہی ہے ہاف ہو گئے ہاف رہیں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے اس میں بھی آئیں گی یہ چیزیں تو اس میں کچھ بات نہ سمجھے تو پوچھ لیجئے کہ نیکس پھر ہم شارٹ کوشن اور پھر نمیریکل سالو کریں گے اللہ حافظ